دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرشہ شریف کا سلام ناظر اکرام اس وقت ملکی سیاست اپنے آخری انجام کو پہنچ چکی ہے اور یہ آخری آورز بڑے خطرناک ہیں اور حکومت کے لیے ان آورز میں مشکلات بڑھتی چلی چاہ رہی ہیں اور اگلے چوبیر سے اٹالیس کھنٹے یہ ملکی تاریخ میں اہم ترین ثابت ہونے جا رہے ہیں آج بہت بڑی بیکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج جو بییکنگ نیوز میں اپنے یوٹیوب چینل سے بیک کرنے جا رہا ہوں اس نے بھنچال مچا کر رکھتے نہ ہے اور پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو یہ بییکنگ نیوز دی تھی رات کو کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو تھپڑ مارنے کی جو خبریں جل رہی تھیں اور پھر ایک ہیلی کپر جو ہے وہ پرائیم نیشنر آفیس میں آتا ہے اور بلکل اسی طرح سے جیسے ادم اعتماد کی رات کو آیا تھا اب یہ معاملات جو ہیں وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور شہباز شریف کو تھپڑ پڑنا ان خبروں کا ڈراب سین ہو چکا ہے اب یہ تھپڑ کس نے کس کو اور کیوں مارے ہیں یہ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میرے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ کل پوری رات وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے کون کون سی طاقتور شخصیات وہاں پر موجود تھی اور کس نے کل پورے وزیراعظم ہاؤس کو یرغمال بنا لیا تھا تھپڑوں کی بارش کس نے کی تھی تمام تفصیلات بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کر اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جی ایج کیو نے سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ وزارت دفاع کو پھیج دی ہے جس کا انتظار تھا اور کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کامپ رہا ہے اس وقت نون لیگ جو ہے ان کی صفحوں میں ماتم بچ چکا ہے وہ سینیورٹی لسٹ دے کر بدرازم ہاؤس میں جو ہے وہ حلچل مچ چکی ہے تو اب یہ نیا آرمی چیف کون ہوگا بڑی فائنل خبر ہے اور دو ہی نام سامنے آئے ہیں اب یہ نیا آرمی چیف کون ہوگا اور اس سے نون لیگ کیوں گھبرائی ہوئی ہے اور کون کون سے نام سینیورٹی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں سوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور تیسری خبر پر بات کرنی ہے کہ کپتان جنرل باجوہ ملاقات یہ آخری ملاقات کس نے کروائی ہے کیوں ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا چینل کو راتے میں سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں رادرکرام سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں حواج چودیس صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ حقیقی ازادی مارش کا دوسرا مرحلہ رواد کے مقام سے رولپنڈی شہر داخل ہونے کے لیے پہنچے گا شاہممود کرشی اور صدمر نے اس چاندار مہم کی نگرانی کی آج دونوں کافے رواد کے مقام پر ملیں گے آخری مرحلہ آ گیا ہے تیار رہیں عمران خان آج حوام کو رولپنڈی پہنچنے کی کال دیں گے آج ساڑھے چار بجے عمران خان صاحب نے قوم سے بڑا امپورٹنٹ خطاب کرنا ہے اور اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے کیونکہ آج کا دن پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ہونے جا رہا ہے اور عمران خان پنڈی پہنچنے کا آج علان کریں گے اور دوسری جانب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور پہلا ایک قاتلانہ حملہ ہوا جیسے بینظیر صاحب نصائبہ پر ہوا تھا اور پھر دوسرے حملے میں پنڈی میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا بلکل وہی تاریخ دھورائی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے عمران خان صاحب پر جو حملے کے لٹ جاری کیے جا رہے ہیں اور ایک اہم ترین شخصیت نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ طاقتور شخصیت نے حکم جاری کیا ہے کہ مجھے عمران خان کی لاش چاہیے ہے یعنی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی اسٹیبلشمنٹ یہ پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے اور ہر صورت عمران خان کو پنڈی پہنچنے سے روکنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ویجن ہے اور یہ ان کا مشن ہے اور عمران خان پھر ہر صورت راول پنڈی پہنچنے جا رہے ہیں وہ دو اور ڈائی کی سچوئیشن کھیل رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز آج زیادہ نہیں دیتے دیکھیں راول پنڈی نہ جائیں اور ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو یہ مصدقل ذرائب سے خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان ویل چیئر پر آئے گا راول پنڈی آئے گا اور وہ اس حکومت کے لیے اور ان کے ہینڈلرز کے لیے وہ والے جان بن چکا ہے وہ اب ان کو نہیں چھوڑے گا اس نے بتا دیا کہ جناب میں اپنی جان کی بازی بھی لگانے جا رہا ہوں خون میرا اس حقیقی احضادی کی مارچ میں شامل ہو چکا ہے اگر جان بھی شامل ہو جائے گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوری داقتور حلقوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے تو جمعے سے کب عمران خان صاحب اگلا جمعہ جو آ رہا ہے اس سے قبر ہی عمران خان صاحب آپ کو راول پنڈی میں نظر آئیں گے تو یہ دوسری خبر اب آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے تو نواز شریف آرمی چیف کو کہیں گے کہ عمران خان کو فارق کرو اس کے بعد کہیں گے کہ میرے کرپشن کیسید ختم کرو عمران خان صاحب نے کل جو ہے وہ نواز شریف کو اپنے نشانے پر لیا اور کہا کہ نواز شریف کبھی بھی میریٹ پر آرمی چیف نہیں لاسکتے وہ مردی کا آرمی چیف لاغر اس سے آئیٹی پنجاب کی طرح کام ملنا چاہیں گے اور پھر اگلی خبر جو ہے وہ بھی آپ تکرین کے اوپر دیکھیں کہ اس حاق دار کی صدر سے ملاقات میں آرمی چیف کی تائیناتی پر کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ بات کون کا رہا ہے وزیر دفاع خواجہ آسیب جس کے انڈر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا ادارہ آتا ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیر خدانہ کی صدر مملکت آرمی چیف سے ملاقات میں معیشت سے متعلق بات ہوئی ہے اتحادیوں میں اقتلافات عمران خان کی خواہش ہو سکتی ہے مگر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے لیکن اس جھوٹ کا بھانڈا جو ہے وہ میں نہیں پھوڑ رہا بلکہ خود ان کے وفاقی وزیر داخلہ پھوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف وہ ہوگا جس پر صدر مملکت سمیت کسی کو اعتراض نہیں ہوگا یعنی کہ وزیر خدانہ اور صدر مملکت کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے وہ نے آرمی چیف کی تائیناتی پر ہوا ہے اور عسکری اور سیاسی کے لئے دونوں کے لئے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا آرمی چیف کے لئے تین چار یا پانچ ناملی سامنے آ سکتے ہیں آرمی چیف دو دن پہلے اور دو ماہ پہلے بھی لگائے جاتے رہے ہیں یہ انہوں نے آپ نے غور کرنا ہے کہ جناب یہ کس چانب اشارہ کر رہا ہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ بڑا امپورٹن ہے کہ دو دن پہلے بھی اور دو ماہ پہلے بھی یعنی کہ جنرل باجوا کو یہ دو دن پہلے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی جب میں سب سے پہلے آپ خبر دے دوں کہ پاکستان میں رینجرز کی سکیروٹی لینے والی لائن میں لگ کر آج لنڈن کھڑی رہی اور پھر وہ امریکہ فرار جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اب جنرل باجوا صاحب جب ایک ہفتے کے لئے جناب امریکہ کے دورے پر تھے ایک ہفتہ کا دورہ تھا بلاول بٹو جنرل باجوا نے مل کر سیایے اور دیگر ان کے اسکری حکام سے ملاقاتیں بھی کی وہاں پر لابنگ چلتی رہی کیونکہ جنرل باجوا صاحب بلاول بٹو کو بہت بہت پسند کرتے ہیں مبینہ توار پر میرے طرح ہیں تو نواز شیف نے فوری توار پر اس وقت اس حاق ڈار کو امریکہ بھیجا تھا لیکن وہ ملاقات سوئے ان کی فلاپ ہو گئی تھا تو اب نواز شیف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو چناب اس امپورٹن ٹائمنگ کے اندر جو ہے وہ لندن بھیجا امریکہ بھیجا ہے جس امپورٹن ٹائمنگ میں پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تائیناتی ہو رہی ہے کہ جاؤ اور اپنی لابنگ وہاں پر کرو کیونکہ امریکہ کے پاؤں پکڑ ہو گئے تھے اپنی پسند کا آرمی چیف آئے گا سعودی عرب بھی اور امریکہ بھی مہینہ طور پر اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس شخص کو آرمی چیف لگاؤں اس شخص کو آرمی چیف لگاؤں اب وہ شخص کون ہے مدر آپ کے سامنے آگے رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ کی پسند کون سا آرمی چیف ہو سکتا ہے تو مریم نواز جو ہے وہ ہمگامی طور پر جو امریکہ گئی ہیں وہی ویکی لیگ سوال معاملہ کہ ہمیں اگر آپ بزارتی عظمہ دیں گے نا جو مولانا فضل ارمان نے امریکہ کو کہا تھا تو وہی بات جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز امریکہ کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اگر ہی حکومت دیں ہم آپ کے تمام مطابعات مانیں گے آپ کو ڈھوم اور مانیں گے آپ کو گھٹنوں میں بیٹھیں گے آپ کو سجدہ کریں گے سب کچھ کریں گے اور امران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقاتوں کی خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا پر اور پاکستان کی مین سٹی میڈیا کے اوپر کہ امران خان اور جنرل باجوہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے زمان پارک میں تو خان صاحب نے اس کی تردید کر دیا کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ صدر پاکستان آرے فلوی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کا ایجنڈہ تھا کہ قبل از وقت سطاف اور شفاف الیکشنز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائمینگ پر ہونا کہ جب امران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں نیارمی چیف کی تائیناتی ہے اب آج رہے کہ جی ایج کیو نے جس نیارٹی لسٹ بھیجی ہے وزارتی دفاع کو جس نے اس وقت حلچل مچا کر رکھتی ہے وزارتی دفاع ہاؤس میں کس شیئر کی آمد ہے رن کامپ رہا ہے اور کون نیا آرمی چیف ہونے جا رہا ہے فائنل خبر کیا ہے اور کون کون سے نام جوئے ہیں وہ اس نیارٹی لسٹ کے اوپر شامل ہیں ایک چیز آپ نے سمجھ دی نہیں ہے کہ جو رانہ صلی اللہ نے خبر دی اور جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آرمی چیف کے لیے تین چار یا پانچ نام بھی ہو سکتے ہیں ان تینوں میں سے تین یا چار یا پانچ اور پھر انہوں نے کہا کی جانب جا رہے ہیں یہ حکومت اور انہوں نے یہ فیصہ کر لیا نواز شیف نے شباز شیف کو کہا تھا کہ اگر آپ کی حکومت جاتی ہے تو چلی جائے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا آسیم منیر کے نام کے اوپر تو اب جناب جو سنیارٹی لسٹ آ چکی ہے اس نے بھنڈا پھوڑ دی ہے میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے چیف کی تکر رہے کہ اوپر آئی اسلام بھات اور اولپنڈی جو ہے ان کے درمیان جو ہیں وہ لڑگیاں چل رہی تھیں اور اسلام بھات چلی ہے وہ آسیم منیر کا نام چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی سنیارٹی لسٹ میں شامل کیا جائے اور جبکہ پنڈی کی جانب سے وہ نام سنیارٹی لسٹ میں شامل نہیں تھا جو کہ انہوں نے سمری موف کر رہی تھی اور یہ سمری اس سے موف نہیں ہوئی تھی جب یہ معاملات چل رہے تھے تو اس سب کے بعد نواز شیف آسیم منیر کو نیا آرمی چیف کیوں اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ذرا آپ نے خبر دیکھ لینی ہے کہ نواز شیف آسیم منیر کو اس وعدہ تلانا چاہتے ہیں کہ جب میں اس کو لاؤں گا اور اس کو عمران خان نے ڈی جی ای اسائی کے ہوتے سے ہٹایا تھا تو اس کے ذہن میں عمران خان سے بدلہ لینے کی پداش ہوگی وہ عمران خان کو ٹپ ٹائم دے گا جو خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے نیا آرمی چیف کے سریعہ نائل کروانا چاہتے ہیں تو اب جو سب چہتے تھے کہ عمران خان ارائلیونٹ ہے اس کو سیاست نہیں آتی ابھی تو عمران خان کا ایک کھلاری جو ہے وہ پچھ کے اوپر موجودہ صدر پاکستان اور اس نے ایسا گھوماگہ رکھ دیا ایمپورٹیڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ سارے کے سارے سارے چھوڑ کر بیٹھے ہیں اور ایک سلسن کے اوپر بھاری پڑ چکا ہے جو جب یہ نیورٹی لسٹ آ چکی ہے اس ودارت دفاع کے پاس جو میرے ذرائع ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساحل شمشات مرزا اور جنرل عزر عباس یہ دو نام ہیں موس فیورٹ ہیں ان کو جنرل دو تائیناتی پر لگایا جائے گا ساحل شمشات مرزا کو جوائنٹ چیف او سٹار کمیٹی چیرمنٹ لگایا جائے گا اور جنرل عزر عباس کو مبینہ طور پر میرے ذرائع کے مطابق چیف او آرمی سٹاف لگایا جائے گا اب جنرل عزر عباس کو نیا آرمی چیف کیوں لگانا چاہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب در آپ نے خور کرنا دیکھیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جنرل عزر عباس جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مختلف اہم ترین ممالک کے دوروں سمیت وہ امریکہ کا اہم ترین دورہ جنرل باجوہ کے ساتھ کر چکے ہیں مبینہ طور پر اور جنرل عزر عباس جنرل باجوہ کے ساتھ امریکہ گئے تھے وہاں پر بلاور بھٹو صاحب بھی موجود تھے تو اب جنرل عزر عباس کو لگایا گیا ہے وہ جنرل جہاں پر پاکستان کے آرمی چیف کی منظوری دی جاتی ہے ان کا وہاں پر دورہ ہو چکا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتی تو جنرل عزر عباس جو ہیں وہ جنرل عزر عباس جناب پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں گے مبینہ طور پر میرے فرائے کے مطابق لیکن سابر شاکر صاحب نے یہاں پر خبر دیئے کہ سیپا سلار ہو تو ایسا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے تب ان کا اشارہ کس جانب ہے جنرل فیض صاحب کی جانبی ہو سکتے ہیں کہ ان کی سرپرائز انٹریڈ نہ ہو جائے کبھی اور جنرل فیض حمیز جو ہیں وہ آپ ان کو نگلت نہیں کر سکتے اب آ جائیں کہ جناب جو تھپڑوں کی بارشوں کی خبریں چل رہی ہیں کہ کل رات ایک ہیلیکپٹر آیا اور وہ ہیلیکپٹر جو ہے وہ پرائیم ریسور آفیس میں آتا ہے اور وہ ہی ہیلیکپٹر جو جناب پاکستان میں جب نو اپل کی رات تھی ترکیت میں تمات کے دروان آیا تھا عمران خان صاحب کے پاس اور پھر وہاں پر خبریں چلائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو تھپڑ مارا ہے یہ ممینا طور پر خبریں چلیں بی بی سی نیوز کی ذریعے بھی خبریں چلوائی گئیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے تو اب جناب یہ دوارہ شہباز شیف کو تھپڑوں کی باریس ہونا اس خبر کا ڈراب سین ہو چکا ہے کہ کس نے اور کیوں کس نے کس کو اور کیوں تھپڑ مارا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا اگر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اکرام غیرہ صاحب ہیں انہوں نے کل یہی خبر دی تھی کہ جو طریقے ادمی اعتماد وارا ہیلیکپٹر ہے وہ جناب اسی رات کل رات جو ہے وہ پرائیم میریسٹر آفیس جو ہے وہ اترہ ہے اور اسی جگہ پر اترہ ہے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آدھی رات کو اس کا آنا اور پھر بشارک غیرہ صاحب ہیں یہ بھی جنرلیسٹ اینڈوں نے کہا کہ جنرل باجرہ سمری سمیت پرائیم میریسٹر ہاؤس پہنچ چکے ہیں اب آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ جنرل باجرہ کل رات خود سمری لے کر پرائیم میریسٹر ہاؤس آئے تھے اور جنرل باجرہ اپنی زید پڑھ ار چکے ہیں کہ ساہر شمشاد مردہ جوائن چیف آف سٹار کمیٹی برائی چیئرمن اور جنرل عزرباز کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے گا جبکہ جو نو لیگ ہے وہ جنرل آسی مرین کو آرمی چیف آپوائنٹ کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر جنرل باجرہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم تو میں یعنی کہ چھے ماہ کی میں اکسینشن لے لوں گا تمہاری حکومت تو گھر بیج دیا جائے گا اور جب نئی حکومت آئے گی وہ نیا آرمی شیف آپوائنٹ کرے گی اور نو لیگ جو ہے وہ جنرل باجرہ کو اکسینشن دینا نہیں چاہتی تھی تو یہاں پر لڑائی اور پھڑا پڑا اور پھر آپ کو نظر آیا کہ خبریں چلیں سوشل میڈیا پر اور چلوائی گئیں بلکہ طاقتور حقوں کی جانب سے کہ جنرل باجرہ صاحب جو ہیں کل پرائیم میشنر آفیس کے ہیں انہی کیا ہیلیکپٹر تھا تو کیا جنرل باجرہ نے شہباز شیف کو تھپڑ مارا ہے کیا یہ پاکستان کی وزیر آدم ہاؤس کی تضلیل نہیں کی گئی اور وہاں سے یہ خبر آئی کہ تھپڑ پڑ چکا ہے اب یہ خبر کس نے چلائی یعنی کہ شہباز شیف صاحب تو یہ خبر نہیں چلا سکتے پرائیم میشنر آفیس کے سورس یہ خبر نہیں دے سکتے طاقتور حلقوں نے یہ خبر چلوائی اور شہباز شیف کو گندہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم طاقتور ہیں آپ ہمارا کچھ نہیں بکھار سکتے اور پہلے عمران خان کے خلاب یہ خبریں چلائیں اور آپ جناب شہباز شیف صاحب کے خلاب یہ خبریں چلانے شروع کرتی ہیں اور وہ لوگ جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی اوقات نہیں ہیں کیونکہ وزیراعظم کے انڈر جو وزارت و دفاع آتی ہے اس کے زیلی فوج آتی ہے اس کے نیچے فوج آتی ہے فوج ایک الگ ادارہ نہیں ہے بلکہ فوج جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے وہ حکومت کے نیچے آتی ہے اور ان کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے آرمی چیف جو ہے وہ وزیراعظم اور صدر پاکستان کو جواب دے ہوتا ہے یہ وزیراعظم کا استحقاق ہوتا ہے وہ جس مرسی کو آرمی چیف اپوائنٹ کرے اس میں آرمی چیف پر کوئی کردار نہیں ہوتا صرف جی ایچ کیو جو ہے وہ سمری بھیجتا ہے وزارت دفاع کو تو یہاں پر جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں تو طاقتور حلقے ہیں وہ پاکستان انہوں نے ایک ڈنیپ کر لیا پاکستان کو جھرکمال بنایا گیا اور تھپڑوں کی خبریں چلوا کر یہ وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم کوئی بہت توپ چیز ہیں تو اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال کے گشنگاہ اپنے لازمی خیال کے لینے کے بعد پاکستان زندہ بار